بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرفان حیدر آب بھئی کرونا وائرس اور ہماری قوم تھوڑا اس پہ بات کر لیتے ہیں کرونا 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 یہ کرونا کیا ہے کچھ اور مطلب نہ لیجے گا میں کرونا وائرس کی بات کر رہا ہوں کرونا وائرس اور ہماری قوم جو سوشل میڈیا پہ ٹی وی چینلز پہ جو کچھ چل رہا ہے اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کیوں چل رہا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کون فیصلہ کرے گا کہ واقعی ہے جان لیوہ مرض ہے اس سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے کون ویکسن بنائے گا کون اس کا علاج کرے گا ڈاکٹر ہے جی سینئر آگا خان کے فیصل صاحب انہوں نے کل ایک اہم پریس کانفیس کی ہے وزیراعال حسین بھی ان کے ساتھ موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی جان لیوہ مرض نہیں ہے ان کے لیے جان لیوہ ضرور ہو سکتا ہے جو جس کو پہلے دمہ ہو جس کی قوت مدافیت کمزور ہو یہ سب آپ جان چکے ہیں وہ آپ بارہ دیکھ چکے ہوں گے ویڈیو صرف دو فیصد لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں دنیا بھر میں تو پھر جب دو فیصد لوگ ہی اس سے متاثر ہوئے ہیں تو پھر اتنا پینک کیوں ہے اب سوال یہ ہے پینک کیوں ہے اس کی بھی وجوات بتا دیتے ہیں اصل میں ہماری قوم کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب تک پینک نہ ہو تو اس وقت تک ہم توجہ نہیں دیتے کسی چیز کو سنجیدہ ہی نہیں لیتے اب اس سے پہلے مختلف بیماریاں آتی رہی ہیں بولا وائرس آیا ڈینگی کس کو یاد نہیں ہے کتنی جانے گئیں پھر ملیریا ٹائ فیڈ ان سے کئی جانے جاتی ہیں پھر برڈ فلو کس کو مطلب کیسے ہم بھول سکتے ہیں پوری جو چکن کھانا ہی پاکستانیوں نے چھوڑ دیا تھا کہ پتہ نہیں چکن کھائیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا برڈ فلو ہو جائے گا اور یہ وہ سارا ٹالیا یہ بھی اسی قسم کی ایک بیماری ہے جو انشاءاللہ چند روز تک ہوگی پھر ختم ہو جائے گی دنیا بھر میں اس کو اتنا پینک اور اس طرح بنا دیا گیا سوشل میڈیا پر کوئی بنگالی بابا اپنا کوئی تعویز بیچ رہا ہے کوئی کیا بیچ رہا ہے مطلب ہر کوئی اپنے طرح سے اس کا علاج بتا رہا ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو کرونا وائرس کے اگینس ایکسپرٹ ثابت کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو ایسا ثابت کر رہا ہے جیسے دنیا میں سارے امراض جو ہیں ان کا علاج صرف اسی کے پاس ہے اب ایک اور سوشل میڈیا پر میمز بن رہے ہیں سوشل میڈیا پر بڑیئیز پر ٹویٹر پر فیس بک پر میں دیکھ رہا ہوں کہ پیاس کھائیں اور کرونا وائرس سے نجات حاصل کریں کوئی میڈیکل اس کی ریزن ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو مکمل طور پر انکاری نہیں ہے ہم ظاہرے جو تجربات سے گزرتے ہیں لیبرٹریز میں کام کرتے ہیں جو ماہرین ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ یہ بہتر بتا سکتے ہیں آیا پیاس کے اندر ایسی کوئی چیز موجود ہے کہ کرونا وائرس کا خاتمہ اس سے ہو جائے گا لیکن اب ایک جو خدشہ ظاہر ہو گیا ہے ہماری قوم کو سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھائی کرونا وائرس کے ماسک تو ہیں وہ تو غائب ہوئی چکے تھے اب مارکیٹ سے پیاس ہی نہ غائب ہو جائیں کہ ہر بندہ پیاس کچھا پیاس کھاتا پھرے خیر سوشل میڈیا پہ بنگالی بابا اور یہ جو دم درود کا سلسلہ یہ بھی جاری ہے اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کچھ اس حوالے سے بیان دیا وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ میں تو ہم مرپور جو ہمارے پاس اختیارات ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن جو ائرپورٹس کا معاملہ ہے چیکنگ کا معاملہ ہے کہ کس طرح جب ایران کے اندر پتا تھا کہ کرونا وائرس ہے تو پاکستان کے اندر وہ ظاہرین جنہوں نے واپس آنا تھا وہ زیارت کے لیے گئے تھے وہ واپس کیسے آ گیا اور ان کی سکریننگ یا انہیں چیک کیوں نہیں کیا گیا کہ آیا انہیں کرونا وائرس ہے یا نہیں تو بلاول صاحب کے لیے عرض یہ ہے کہ بلاول صاحب ٹھیک ہے ائرپورٹس تک آپ کی رسائی نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے صوبائی حکومت ہے تھر کے اندر آپی کی حکومت تھی سیکڑوں بچے مرتے رہے ہیں ہم نے دیکھا وہاں تو آپ کے اختیارات بھی تھے تھر کوئی مطلب مریخ پہ نہیں ہے وہ سندھ کا حصہ ہے کراچی شہر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو سات آٹھ لوگ لکمائے عجل بن جاتے ہیں کراچی کی گلیوں میں کرنٹ لگنے سے اور مختلف حادثات کی وجہ سے تو کراچی بھی مریخ پہ نہیں ہے یہ بھی آپ کا کام ہے ٹھیک ہے آپ کرونا وائرس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان چیزوں کے لیے ضرور کیجئے اور ماسک جو مہنگا ہوا ہے سب سے پہلے یہ شکایت آئی ہے سندھ اور سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اندر تو سب سے جہاں پڑے لکھے لوگ ہیں وہاں یہ سارا کچھ ہوا گو کے کچھ جو فلاہی تنظیم ہیں انہوں نے فری ماسک بانڈنا شروع کر دی ہیں یہ ایک اچھی بات ہے قابل ستائش ہے لیکن بلاول صاحب آپ کے لیے عرض ہے کہ کراچی کے اندر ہی ماسک شوٹ ہوئے ہیں آپ کی حکومت ہے کیوں نہیں زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کی گئی ابھی تک یہاں تو آپ کی رسائی ہے نا ائر فورٹس تک اگر نہیں ہے تو اس کے بعد نون لیگ کے صاحب ہیں اتاولہ تارت صاحب ابھی کچھ در قبل ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حکومت دا کام ہے اور تمام جو قیادت ہے وہ اس حوالے سے کرونا وارس کے حوالے سے کام نہیں کر رہی تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ بھائی آپ ملک میں علاج چاہتے ہی کیوں ہیں آپ کی تو ساری قیادت ویسے ملک سے باہر علاج کروانے جاتی ہے آپ بھی ملک سے باہر علاج کروانے جاتے ہیں نون لیگ نے تو خیر یہ وطیرہ رکھا ہوا ہے اور ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہیں اب بھی یہی ہے کہ ساری قیادت جو ہے کسی کو نزلہ زکام بھی ہو تو وہ اپنے کم از کم ہسپیٹلز پہ یا اپنے جو ادارے ہیں ان پہ تو اعتماد ہی نہیں ہے تو نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کسی کے کمر میں درد ہے کسی کو چھینک آ گئی ہے مریم صاحبہ بھی اب جانا چاہ رہی ہیں وہ بھی ایک بیمار ہے اور اس کے اتماع داری کے لیے وہ جانا چاہ رہی ہیں تو کرونا وائرس جو ہے نا انہوں نے کرونا کر دیا ہے تمام پاکستانی عوام کے دل و دماغ کو تو پینک نہ پھیلائے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ایک عام بیماری کی طرح بیماری ہے اس کا علاج ممکن ہے پھر ایک کل سے سوشل میڈیا پہ ایک اور چل رہا ہے جی اسرائیل نے اس کی جو ہے وہ ویکسین اجات کر لی ہے بھائی اسرائیل کی جانب سے بیان ضرور آئے تھا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہم نے ایک ویکسین بنایا ہے ہو سکتا ہے وہ کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاج کے لیے افیکٹڈ ہو وہ ابھی تک خود شور نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسرائیل نے اتنا بڑا کام کر دیا اور ہم جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو کرونا وائرس جی ایک نوربل بیماری ہے آخر میں یہ میسج دوں گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ بہت کچھ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ سارا میں ڈسکس کروں اتنا طویل ہو جائے گی ویڈیو کہ آپ ایک عام بیماری کی طرح اس کو لیں احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں لیکن پینک نہ ہو خوف زیادہ نہ ہو علاج ممکن ہے اور جن کے سکسٹی پلس ایج ہے ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے یہ وہ زیادہ محتاط رہے ہیں لیکن ایک جوان آدمی کے لیے جو صحت مند ہے اس کے لیے اتنا نقصان دے نہیں ہیں ڈاکٹرز بارہا کے چکے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ چکے ہیں ٹی وی پہ دیکھ چکے ہیں اس کے باوجود بھی جو پینک ہونا یا تشویش پیدا کرنا یہ خلق خدا کو خوف میں مبتلا کرنا ظاہر ہے یہ اخلاقی طور پر بھی غلط ہے اور ہمارے مذہب کی نظر سے دیکھیں تو بھی غلط ہے امید ہے آپ کو ویڈیو بہتر لگی ہوگی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا